السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمرو بھائی یوٹیوب چینل سے عبدالعزاق سمرو کا السلام ہو گئی ہے کیا حالے ویور ٹھک ٹھاکو خیر خریت ہے تبیہ سے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ سارے دوست احباب ٹھک ٹھاکوں کے خیر خریت سے ہوں گے جیسے کہ یہ میں آپ کو شیشے کا ویو دکھا رہا ہوں یہ کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے یہ ابھی کچھ کام ہو بھی رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے ویو شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا جاؤ سکے کہ بھی شیشے کا کام کس رہا ہوتا ہے یہ ویورز میں نے نام اگرہ لکھ لی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کی ابھی فیلنگ اگرہ رہتی ہے یہ مکمل ڈیزائن آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ سے میری ایک چھوڑی سی روکیسٹ ہے کہ جس جس نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا میربانی کر کے چینل سسکرائب کریں اور یہ ویڈیو انجوائی کریں دیکھیں یہ ویورز یہ کتنی محنت کا کام ہے شیشے کا سارا میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے یہ مکمل ویو آپ کو دکھا رہا ہوں شیشے کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سامنے والے سی بیوی اسی طرح بلیک بیل بنے گی اور یہ ادھر بن چکی ہے اس کے اندر بھی سفیش شیشہ ایڈ کریں گے یہ بھی سارا شیشے میں ہوگا کام سارے کا سارا یہ دیکھیں یہ نام جو میں نے بھی ویورز لکھے ہوگا یہ شیشے کے اندر ہی لکھی ہے بلیک شیشے کے اندر یہ ساری لکھائی بلیک شیشے کے اندر ہی میں نے کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ مکمل ہو گیا سامنے والا حصہ یہ دیکھیں یہ مکمل بیو آپ کو دکھا رہا ہوں شیشے میں یہ دیکھیں یہ ابھی کچھ کام رہتا ہے اس کے اندر کچھ ہو گیا ہے یہاں اوپر بھی شیشہ ایڈ ہوگا جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کونے خالی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اس میں بھی شیشہ ایڈ کریں گا یہ اوپر سٹار بنایا ہے میں نے شیشے کے اندر یہ دیکھیں مکمل بیو ہے سارا شیشے میں آیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ شیشے کی کٹنگ ہوئی پڑی ہے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی ٹکلی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری مکمل میں نے کٹی ہیں اپنے ہاتھوں سے یہ دیکھیں سارے کلر ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اپنی ہاتھوں سے کام ہے سارا یہ دیکھیں یہ ٹکڑی ہیں جو میں نے ہاتھوں سے کٹی ہیں یہ جو ٹکڑی ہیں یہ یہاں پہ میں نے لگا ہی ہیں اس کے اندر وائٹ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ ریڈ لگے ہوئی ہیں یہ سبز لگے ہوئی ہیں یہ روزی کلر آگے اس کے اندر ییلو آگیا ٹھیک ہوگیا یہ دیکھیں یہ مکمل ویو ہے شیشے میں بنا ہوا ہے سٹار اوپر یہ دیکھیں ابھی دو سے تین دن کا کام میرا رہتا ہے ابھی یہ دو سے تین دن اور میرے لگیں گے تو یہ کام اوپر مکمل ہو جائے گا گمبت کا تو اس کے بعد جو ہے میں نیچے کام شروع کروں گا یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں روشن نان لگا ہوا ہے اور دو پھٹے لگے ہوئے یہاں نیچے ایتل کرسی بھی لکھیں گے اور کلمہ شریفی جہاں سامنے آئے گا جہاں پہ روشن نان ہیں نیچے پھٹے لگے ہوئے ہیں تو یہ شیڈرنگ کھول کے پھر لگائیں گے تو ابھی یہ کام دو دنوں کا میرا رہتا ہے یہ دو دن تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا جیسے مکمل ہو جائے گا پھر اس کی ویڈیو بنا گئے آپ کو شیئر کریں گے پھر آپ دیکھنا اس کی فیلنگ بھی ہوگی یہ دیکھیں ابھی یہ سامنے میں نے لکھا ہے فرنٹ پہ دروازہ آیا ہے دروازہ کے بالکل سامنے میں نے لکھا ہے یا اللہ اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکمل شیشے میں آیا ہے مکمل شیشے گھڑی رنگ ہے یہ اوپر بھی سٹار بنایا گیا ہے یہ بھی شیشے میں بنایا گیا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ نیچے سامنے لکھا جائے گا یہ فرنٹ والی جگہ پہ جہاں سڑھی لگی ہوئی ہے نیچے سے سامنے کلمہ سڑھی لکھا جائے گا اور ادھر لکھا جائے گا نیچے یہ جو پٹا ہے جہاں پہ لکھا جائے گا بلگ اللہ بکمہ لہی کشفت جعب جمالہی حسنہ جمعیوں فسالہی صلی اللہ علیہ وآلہی یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے جو نا سفید شیشے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ یہ میں نے ایڈ کر دی ہے یہاں پہ تو ادھر دیو نا میں نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر تو اس میں مکمل جب شیشہ لگ جائے گا یہ شیشہ لگ چکا ہے اب ادھر تو اس کے اندر یہاں بتایا فیلنگ کریں گے وائٹ سی میر کے ساتھ مکمل ساری فیلنگ ہو جائے گی فیلنگ ہونے کے بعد اس کو ہم نے کپڑا لگائیں گے کپڑا لگانے کے بعد اس کی یہ اوپر پوٹین وآلہ لگی رہی ہے آپ میں سی fui چکا ہوا ہے یہ ساپ جائے گا بالکل یہ ساپ جائے گا پھر اس کے اوپر سکیہ اکپڑا لگائیں گے سکیہ اکپڑا لگانے کے بعد اس اس کی صفائی کریں گی پھر اس کی شائننگ آئے گی یہ دیکھیں پھر یہ مکمل سارے کے سارے گنر فیلنگ ہوگی یہ دیکھ رہے ہاں یہ جتنا بھی کام ہو گیا اس کی فیلنگ کریں گے فیلنگ کرنے کے بعد اس کی صفائی آئے گی اس کے بعد جاگے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو یہ میرا کام آپ کو پسند آئے گا پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو اس کے ساتھ حاضر ہوں گے تو جس جس کو بھی یہ کام شام کروانا ہو شیشے کری ڈیزائنگ کا تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اپنا ان باکس میں اپنا نمبر دے پھر میں انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا تو پھر انشاءاللہ ان کو کام کر کے دیں گے یہ ویڈیو آلہ سے آلہ مٹیریل سے یہ کام کیا ہے میں نے اس میں کوئی حلکہ مٹیریل نہیں لگا ہوا ہے یہ سنگل لگی ہے اس سنگل کے نیچے فنوس لگائیں گے فنوس کے ساتھ لائٹیں لگیں گی پھر اس کے اوپر ایسے فرنٹ پر لائٹیں پڑیں گی تو پھر اس کی خوبصوصی میں اور اضافہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حبید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں نے ہمارے دیا دیا دیا